السلام علیکم I hope کہ آپ خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹک ٹوک کے پرابلم کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ٹک ٹوک اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہو تو یہاں پر صحیح طریقے سے یہ ورک نہیں کرتا یہ جب آپ اوپن کرتے ہو جب آپ اس کو یوز کرتے ہو تو یہ خود بخود جوانے یہ اپلیکیشن رک جاتی ہے یعنی کلوز ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی یہ ایشو آ رہا ہے تو آپ کیسے اس پرابلم کو ٹک کرتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں اس کا بہت سمپل سا یعنی ایزی سلوشن بتانے والا ہوں تو آپ نے جو سٹیپ بی سٹیپ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو سیٹنگ آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ اگر آپ کو بھی یہ ایشو آپ کے پاس آئے تو کیسے آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں سارا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں اس لئے اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس بھی اگر یہ اشو ہے تاکہ آپ ازلی اس کو ٹک کر سکیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بٹ اگر نیو نیوزر نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتے رہے تو چلیے پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوست آپ بات کرتے ہیں کہ ٹک ٹوک ویڈیو سے جب آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ویڈیو سیدھری کسی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہے کسی کو لائک کرتے ہوئے خود بہت یہ اپلیکیشن رک جاتی ہے سٹاب ہو جاتی ہے اگر آپ اس اشو کو فیس کر رہے ہیں تو آپ نے کیسی ٹک کرنا ہے دوستو آپ نے اس اپلیکیشن کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل کے سیٹنگ میں چلے جانا ہے موبائل کے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے ایپ منیجر یا یہاں پر ایپ پرمیشن یہ آپ کے موبائل میں ڈیفرینڈ ہو سکتا ہے یہ وہ اپشن ہوتا ہے جس میں آپ کے موبائل میں جتن بھی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ یہاں پر پڑی ہوتی تو یہاں پر یہ آرہا ہے ایپس اینڈ نوٹیفیکیشن اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے ایپس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ وہ اپشن ہوتا ہے جس میں آپ کے ممبائل میں جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے ٹک ٹوک کو تلاش کرنا ہے تو یہ آگیا ٹک ٹوک اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے آپ اس کو اوپن کر لوگے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کو جو ہے نا یہاں سے آپ نے فور سٹاپ کر دینا ہے تو میں فور سٹاپ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ کلیر کیجے کرنا ہے تو اس طرح سے میں کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے پرمیشن والا ایک اپشن آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ پرمیشن میں نے یہاں پر نہیں دی ہوئی ہے تو یہ پرمیشن یہ جتنی بھی اپشن یہ میں نے اون کر دینے تو یہ آپ نے بھی اس طرح اون کر دینے اگر آپ نے یہاں پر پرمیشن نہیں دی ہے تو یہ سارے اپشن جتنی بھی یہ آپ نے اون کر دینے یہاں پر آپ نے چیک لگا دینا ہے یہ سارے اپشن آن جو اون ہونے چاہیے جب یہ اون ہوں گے تو یہ ٹک ٹک کی جو اپلیکیشن یہ صحیح طرح سے ورک کریں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا تو یہاں سے آپ نے کمپلیٹلی پرمیشن دے دینی ہے اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن کو یوز کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ مزا آیا گیا یعنی یہ صحیح طریقے سے ور کرے گا اور آپ کو کوئی بھی ایشن نہیں آئے گا تو اس طرح آپ ٹک ٹک اپلیکیشن کا جو پرابلم ہے جب آپ اس کو اوپن کرتا ہوتے ہیں یا کلوز ہو جاتی ہے تو یہ پرابلم بلکل جو انا ٹھیک ہو جائے گا اور آپ ایزیلی ٹک ٹک اپلیکیشن کو یوز کر پاؤ گے تو بہت بیسٹ سیٹنگ ہے اس کو آپ کی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹک ٹک یوز کرتے ہو تو یہ سیٹنگ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا تینکس فار واشنگ